خود کو مصروف رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا پیٹ پڑھنے کے لیے کھانا اور پینا ضروری ہے آپ اچھے اچھی اکٹیوٹیز میں اپنی فیورٹ اکٹیوٹیز میں خود کو انگیج رکھیں تاکہ آپ ایک دوسرے کے معاملات سے بھی دور رہیں اور سٹریس سے بھی دور رہیں اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے ہم سب بلکل ٹھیک ہیں خیر و آفیت سے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں جہاں میں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی کر دیجئے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں آج کا ویلوک پہ نے سٹارٹ کیا ہے توسٹے ایونی اور یہاں پہ میں کھانا بنا رہی ہوں کھانے میں آج ہم بنائیں گے چنے اور انڈے کا سالن جو کہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے چاہے ناشتے میں کھائیں یا ڈینر میں کھائیں لنچ میں کھائیں اور سب سے مزے کی بات ہے کہ اگر چنے بوائل کر کے فریز کیے ہوئے ہونا تو بہت ہی ایزی رہ جاتا ہے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کیا بنایا جائے ناشتہ کرنا ہے تو ناشتے میں کوئی گیسٹ آ جاتے ہیں تو اچانک سے کچھ بنانا پر جائے تو یہ بہت ہی ایزی رہ جاتا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں چنے بوائل کر کے ان کے چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنا کے فریز کر لیتے ہیں تو ایسے بہت ہی ایزی رہ جاتا ہے تو آپ کے لئے بھی میرا یہی مشورہ ہے اگر آپ نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تو ایسا ضرور کریں ایسے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اور کبھی طبیعت خراب ہوتی ہے تو لمبا کام کرنے کا زیادہ لمبا چھوڑا کام کرنے کا دل نہیں چاہتا تو یہ بہت آسانی سے آپ بنا لیتے ہیں تو خیر جی ساتھ ساتھ ہم بنائیں گے چنے کا سالن اور میں سوچ رہی تھی کہ آج کل انسان جو ہیں بہت زیادہ ذہنی پریشانیوں میں الجے ہوئے ہیں انزائیٹی ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں جتنی زیادہ سہولتیں ہیں اتنے ہی زیادہ مسائل بھی ہیں تو خود کو ایسی چیزوں سے دور رکھنے کے لیے انزائیٹی سٹریس ڈپریشن سے دور رکھنے کے لیے سب سے بہترین حل یہ ہے کہ اپنے آپ کو بیزی رکھیں کسی نہیں کسی ایکٹیویٹیز میں جس کا آپ کو شوق ہے اس میں آپ انوالو رہیں اسی میں انگیج رہیں گے تو آپ کے دماغ میں کم سوچے آئیں گی جیسے آخالی دماغ کہتے ہیں کہ شیطان کا گھر ہوتا ہے تو دماغ میں بہت ہی روٹی سیدھی سوچے آ جاتی ہیں ایسا ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا ویسا نہیں ہوگا تو ایسے ہو جائے گا تو اس لیے بہتر سب سے بہترین حل یہ ہے کہ اپنے آپ کو بیزی رکھیں اور زندگی کا ہر مومنٹ انجوائے کریں جو ہے اس میں جائیں آگے کی فکر مت کریں آگے کی فکر اللہ پر چھوڑ دیں آج کل ہماری زیادہ ٹینچنے ہیں جو فیوچر کا سوچ سوچ گئی ہیں ہم نے خود کو حلکان کیا وہ ہوتا ہے آگے کیا ہوگا جو ہے وہ تو آپ خراب نہیں کریں اپنا آج تو خراب نہیں کریں اور بڑے مسئلے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ پر چھوڑنا چاہیے اپنے ذہن میں ہم بہت سے خوف خطشے پیدا کر لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اللہ پر چھوڑنا سیکھیں جب چھوڑ دو اللہ پر تو پھر فکر کیسی فکر مت کریں کیونکہ یہ ہمارا توقع ہے یہی ہمارا ایمان ہے سپردگی کرنا سیکھیں اللہ کے سپرد کر دیا تو پھر اللہ جانے اور معاملہ جانے اس لیے اپنے معاملات اللہ پر چھوڑیں سٹریس کو دور کرنے کا بہترین حل ہے سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں تلاوت قرآن پاک کریں آپ کو اس سے سکون ملے گا ذہن سکون بھی ملے گا دنیاوی سکون بھی ملے گا اور خوشی کا تعلق کسی بھی فائنینشل سکسس سے نہیں ہے جو ہے اس میں خوش رہیں ٹائم تو گزری جاتا ہے رو رو کے بھی گزر جاتا ہے اور ہس کے بھی گزر جاتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ ہم ٹائم کو ہس کے گزار لیں ہمارا جو ہے نا ہمارا لائف سٹائل بھی ہے ہم نے اپنا لائف سٹائل کیا رکھاوا ہے ہم نے لائف سٹائل کو چینج کریں ہفتے میں کم از کم چار دن واک لازمی کریں تھوڑی سی ساتھ ایکسرسائز بھی کریں جتنی واک آپ ایزی لی کر سکتے ہیں آپ کریں آپ تھندی تازہ ہوا لیں آپ کو اچھا فیل ہوگا جسم کو تھوڑی زحمت دیتے رہیں تو بوڈی کا بلرڈ سرکولیشن بھی اچھا ہوتا ہے جب آپ کا بلرڈ سرکولیشن اچھا ہوتا ہے تو آپ بیماریوں سے بچے رہتے ہیں آپ جو آج کل بی پی کے اتنے شو ہو رہے ہیں بی پی لو ہو رہے ہیں بی پی ہائی ہو رہے ہیں تو اصل وجوہات یہ بھی ہیں تو ہم پہلے دور کی جو لوگ دیکھیں ان کو تو بہت ہی خوشحال زدگی گزارتے تھے صحت مند ہوتے تھے اور اتنے اتنے کام کر لیتے تھے آج کل ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں بلکل ہی ایسے جیسے جسم میں جان ہی نہیں ہے بلکل ڈیٹ ہو جاتا ہے ایک تو ہماری کھانے کھانے پینے بھی ایسا ہو گیا آج کل کہ ہم کھانے پینے کا جو ہے وہ پریز نہیں کرتے ہیں باہر کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں ہیلڈی فوڈ نہیں کھاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں تو خیر جی چار دن کی زندگی ہے ایک دوسرے سے حسد کر کے جل کڑ کے لڑائی جھگڑے کر کے گزارنگ کی بجائے انجوائے کریں ایک دوسرے سے حسیں ملیں جلیں اسی طرح سے دن گزر جاتے ہیں سالسل اللہ کو یاد رکھیں تو انشاءاللہ سب کچھ ہی سیٹ رہے گا تو خیر جی یہاں پہ ہمارا کھانا بھی تیار ہو گیا ہے دیکھیں کتے مزے کے انڈے اور چنے کا سالن میں نے بنا لیا ہے نانی کے گھر بھی لے کے جا رہی ہوں یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نانی کے گھر ہم لازمی کچھ نہ کچھ دیتے ہیں جو بھی ہم بناتے ہیں وہ کھائیں یا نہ کھائیں مامو کا آرڈر ہوتا ہے کہ ہم میری ماں کو لازمی کچھ نہ کچھ دے کر آنا ہے ہار جی تھینکیو سو مچ آپ سب کی سپورٹ کا جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں بینہ کسی غرص کے بینہ کسی مقصد کی اور جو میری پیارے سے دوست کہتے ہیں کہ ان کو میرا vlog اچھا لگتا ہے ان کا بھی بہت بہت شکریہ دل سے شکریہ آپ سب کو بھی اپنے مقاصد میں کامیاب کریں آمین سمامین دعا ہے میری آپ سب کے لئے اور اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں جب لائیو آتی ہوں رات دس بجے میں لائیو کرتی ہوں تو آپ لائیو میں ضرور آیا کریں جوائن کیا کریں لائیو سیشن اور مجھے اچھے اچھے اپینینز دیا کریں اپنے فیڈبیک دیا کریں آپ کو کیسی ویڈیوز کس ٹوپیک پہ بات کرنا پسند ہے اور آپ کو کیسا لگتا ہے کیا چینجنگ سلانی چاہیے مجھے اپنے چینل میں تو یہ سب آپ مجھے بتایا کریں اور لائیو ضرور جوائن کیا کریں تو بس جی یہاں پہ اب دوپہر کی چائے بنا رہی ہوں میں آج چائے ذرا جلدی بن گئی تھی کیونکہ نانی آئی تھی چائے پینے کے لئے تو اس وجہ سے ہم نے تھوڑا سا جلدی چائے بنا لیا تو بس یہی پہ ہم ویلوک اینڈ کریں گے امید ہے آپ کو آج کا ویلوک پہ سند آیا ہوگا اگر آپ نے چینل نہیں سبسکرائب کیا آپ نئے ہیں میرے چینل پر تو ضرور کر دیجئے گا اچھا لگتا ہے اور میسج ضرور کیا کریں کامنٹ ضرور کیا کریں کیونکہ اس سے حمد ملتی ہے تھوڑی سی حوصلہ ملتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی دیکھنے والے ہیں جن کو پسند آ رہا ہے اور تاکہ میں اچھا اور مزید بیسٹ دینے کی کوشش کروں دعاوں میں یاد رکھی گا آپنا بہت سارا خیال رکھیں ملیں گے نئی ریسپیز اور نئے ویلوک کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ ملتا ہے ملتا ہے